السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد معزز ومحترم ناظرین و سامین دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس کا عنوان ہے کہ کیا رمضان کے فرض روزوں کی نیت کرنا زبان سے ثابت ہے جیسا کہ بہت سارے لوگ سہری کا وقت ختم ہونے سے پہلے رمضان کے روزے کی نیت کرتے ہوئے کہتے ہیں بِسَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رَمَزَانَ عَلِلَّهِ تَعَالَ تو اس سوال کے جواب میں ارز یہ ہے کہ رمضان کے فرض روزوں کی نیت کرنا طلوع فضل سے پہلے ضروری ہے اس میں کوئی شک نہیں حفظ رضی اللہ تعالی نے ہم بیان کرتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان کے فرض روزے کی نیت طلوع فضل سے پہلے نہیں کی اس کا کوئی روزہ نہیں اس سنن تلویزی کی ساتھ سو تیس نمبر کی روایت ہے اللہ معلوانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح طرح دیا اس روایت سے بات ثابت ہو گئی کی رمضان کے فرض روزوں کی نیت کرنا طلوع فضل سے پہلے ضروری ہے لیکن نیت زبان سے نہیں کرنا ہے بلکہ نیت دل سے کرنا ہے رمضان کے فرض روزے کی نیت زبان سے کرنے کی کوئی بھی دریل قرآن و سنت کی اندر موجود نہیں ہے اور دین کی جس بات کی کوئی بھی دریل قرآن و سنت میں موجود نہ ہو وہ چیز بیدات ہو جاتی ہے جیسا کہ صحیح بخاری و صحیح مسلم کی نوایت ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے بیان کرتی ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہماری اس دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی جو اس دین میں نہیں ہے تو وہ چیز مردود ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر قرآن و سنت کے اندر رمضان کے فرض روزے کی نیت کرنا زبان سے ثابت نہیں ہے تو وہ بیدات ہوگی اور جن الفاظ کے دریال لوگ نیت کرتے ہیں وہ معنی کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہے کیونکہ جو لوگ نیت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نیت کرتا ہوں کل کے دن رمضان کا روزہ رکھنے کی اللہ تعالی کے لئے اس میں غد کا لفظ بولا گاتا ہے اور عربی سبان میں غد کا لفظ آئندہ کل کے لئے استعمال ہوتا ہے وہ یا کہ آدمی روزہ آج رکھ رہا ہے اور نیت کل کے دن روزہ رکھنے کی کر رہا ہے خلاص قلامی کی رمضان کے فرض روزے کی نیت کرنا زبان سے شریع اعتبار سے بھی ثابت نہیں ہے اور جن الفاظ کے ذریعہ لوگ نیت کرتے ہیں وہ الفاظ معنی کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہے اس لئے ہم سب کو رمضان کے فرض روزوں کی نیت دل سے کرنے چاہیے زبان سے نہیں اللہ سے دعا ہے کہ رب العالم نمتہ مسلمانوں کو ہر طرح کی بیدات و خرافات سے بید کر خالص قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی ادارنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیف فرما آمین وصل اللہ علی نبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ